صلی اللہ علیہ وسلم حبیب محمد وعالی وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم شغر کی وجہ سے جو کمزوری ہو جاتی ہے اس کے بارے میں بتائیں گے اور اس کا جو نسخہ ہے وہ بھی بتائیں گے اصل میں شغر کی وجہ سے گردے کمزور ہو جاتے ہیں اور عظائر عیسیٰ بھی کمزور ہو جاتے ہیں یا ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگ وقتی طور پر ٹیبلٹس استعمال کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی گردے اور عظائر عیسیٰ یعنی دل دماغ جگر کمزور ہو جاتے ہیں تو اگر وقتی طور پر زیادہ ایسی چیزیں استعمال کی جائیں تو پھر کوئی دوسری عدلیات فیدہ نہیں پچھاتی بلکہ وہ اصل میں وقتی چیزیں استعمال کرتے رہے ہیں اگر چھوڑ دیں تو جسمانی اور جنسی پاور بلکہ ختم ہو جاتی ہے تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے تو ہم نے اس سے بچنے کے لیے یہ نسخہ تجویز کیا ہے کہ اگر اس نسخہ کو استعمال کیا جائے تو شوگر کے بعد جو جسمانی اور جنسی کمزوری ہوتی ہے یا وقتی چیزوں کے استعمال سے جو کمزوری آ جاتی ہے ان دونوں چیزوں کے اوپر یہ بہت ہی فیدہ مند ہے نسخہ اصل میں ہے لونگ دس گرام دارچینی دس گرام زنجبیل دس گرام ریگمائی دس گرام زافران دس گرام اکرکرا دس گرام سالب مصری دس گرام سالب پنجا دس گرام مستگی رومی دس گرام امبر ایک گرام ان سب عدویات کا صفوف بنا لیں اور شہد کی مدد سے چنے برابر گولیوں بنا لیں ایک گولی رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں دو تین افتام سلسل استعمال کرنے سے شوگر اور وقتی طور پر جو عدویات استعمال کی جاتی ہیں اس کے بعد جو کمزوری آ جاتی ہے جسم کے اندر ان سب علامات پر یہ بہت مفید ہے اور ان کمزوریوں کو دور کرتا ہے اصحاب کو مضبوط بناتا ہے دل دماغ جیگر اور گردوں کو تقویت پچاتا ہے بلکہ انسان کے اندر چستی پیلا کرتا ہے اور چیرے کی زنگت کو نکھاگتا ہے دعا اللہ پاک